بکریوں کی ایسی پرجاتی جو بندروں کی طرح پیڑوں پر چڑھ کر پھل کھاتی ہے ایک ایسا دیش جہاں پریوار میں کسی کی موت ہونے پر عورتوں کو کٹوانی پڑتی ہے اپنی انگلیاں اور دنیا کا ایسا انوکھا لڑکا جو مرگیوں کی طرح خود انڈے دیتا ہے یہ سب باتیں آپ کو جھوٹی اور بناوٹی لگ رہی ہوں گی لیکن اصل میں یہ باتیں پوری طرح سچ ہیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایسے ہی کچھ کمال کے فیکٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ ان پر وشواث تک نہیں کر پائیں گے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے بینا سکپ کیے اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا دوستو دنیا میں ایسے بہت سے عجیب اور انوکھے جانور موجود ہیں جنہیں دیکھنا تو دور ہم نے آج تک ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے یہ جانور اپنی عجیب حرکتوں اور خوبیوں سے ہم انسان کو ہمیشہ چوکا دیتے ہیں اور انہی درلپ جانوروں میں سے ایک ویڈیو میں نظر آ رہی یہ بکرییاں بھی ہیں اصل میں آپ لوگ نے بندروں کو پیڑ پر چڑھ کر پھل کھاتے ہوئے تو بہت بار دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ان سپیشل بکریوں سے ملواتے ہیں جو آرگن کے پیڑ پر چڑھ کر اس کے پھل کھاتی ہیں حیرانی کی بات ہے کہ آرگن کا یہ پیڑ کافی زیادہ نکیلا اور کانٹے دار ہوتا ہے جس کے چلتے بندر جیسے جانور بھی اس پیڑ پر چڑھنے سے کتر آتے ہیں لیکن ان بکریوں کو اس پیڑ کے پھلوں کا احساس وعد لگا ہوا ہے کہ یہ بنا کسی کانٹے کی پرواہ کیے آرام سے اس پر چڑھ جاتی ہیں اور اگر نیچے کے پھل ختم ہو جائے تو یہ بکرییاں اس پیڑ کے آخر تک بھی پہنچ جاتی ہیں دوستو یہ بات کافی چوکانے والی ہے کہ آج کے اس مورڈن زمانے میں بھی دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اندھ وشواس یا پرانی پرمپراؤں کے چلتے ایسے 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 عجیب ریتی نوازنے بھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آج کے مورڈن زمانے کے لوگ اپنی آنکھوں پر وشواس تک نہیں کر پاتے ایسی ہی ایک عجیب پرمپراؤں انڈونیشیا میں رہنے والے کچھ لوگوں کے دوارا بھی فالو کی جاتی ہے جس کے چلتے پریوار میں کسی کی موت ہو جانے پر وہاں کی مہلاؤں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوانی پڑتی ہیں دراصل انڈونیشیا میں دانی نام کے ایک ٹرائب یعنی جنجاتی کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ موت ہونے کے بعد اگر اس گھر کی مہلائیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپرے حصے کٹوانے تو ایسا کرنے سے مرنے والے ویکتی کی آتما کو شانتی ملتی ہے اس ٹرائب کے اندر سبی لوگ اس بات پر پوری شردہ اور وشواس رکھتے ہیں جس کے چلتے اس قبیلے کی عورتیں اپنے پریوار میں کسی کی موت ہو جانے پر خوشی خوشی اپنی انگلیاں کٹوا لیتی ہیں اور یہ واقعی میں ایک بہت زیادہ چونکانے والی بات ہے نمبر تروئی دوستو بہت سے جانوروں اور پکشیوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ خود کو دوسرے شکاری جانوروں سے بچانے کے لیے کیمو فلاس یا کہیں چھلاورڑ کا استعمال کرتے ہیں یعنی یہ جانور اپنے شریر کو ایک ایسے روپ میں ڈھال لیتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی ان کا شکار کرنے آیا جانور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے گد سے ملوانے جا رہے ہیں جو خود کو بچانے اور اپنے شکاریوں کو ڈرانے کے لیے نکلی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے دراصل ہمالین گریفون یہ گدوں کی ایک ایسی پرجاتی ہے جس میں یہ گد خطرہ محسوس ہونے پر ایک بلکل الگ روپ دھارڑ کر لیتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گد کس طرح اپنے شکاری کو بھگانے کے لیے اپنی ان بڑی بڑی اور نکلی آنکھوں کو دکھا رہا ہے جبکہ اس کی اصلی آنکھوں کو آپ اس کی چونچ کے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ گد اس روپ میں اتنا بھیانک لگتا ہے کس کو دیکھ کر صرف جانور ہی نہیں بلکہ انسان بھی ڈر کر بھاگ کڑے ہوتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے اپنی لائف میں مرگی کے انڈے تو نجانے کتنی بار کھائے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی انسان کے انڈے کھائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھلا کیسا سوال ہے کیونکہ انسان تو کبھی بھی انڈے دیتے ہی نہیں ہیں لیکن دوستو دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو سچ میں انڈے دیتا ہے دراصل انڈونیشیا میں رہنے والا چودہ سال کا یہ لڑکا پچھلے دو سالوں سے کسی مرگی کی طرح انڈے دے رہا ہے یہ سننے میں بہت ہی عجیب لگتا ہے لیکن یہ بات پوری طرح سچ ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکا پچھلے دو سالوں میں بیس انڈے دے چکا ہے اور اس کی عجیب کنڈیشن کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی پوری طرح حیران ہے ڈاکٹرز نے جب اس کی جانچ کی تب انہیں اس کے پیٹ میں دو نئے انڈے دکھائی دیئے تھے اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ لڑکا جلدی ہی ان دونوں انڈوں کو بھی دینے والا ہے جبکہ ایسا ہونے کا کارن ابھی تک ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ پائے ہیں تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مدھولیے دھنیواد